مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے چانسلر رہ چکے ہیں آپ میکنیکل انجینئر ہیں جناب زفر سریشوالہ صاحب کو بینکنگ آن فنانس کا ایکسپورٹ مانا جاتا ہے آپ ایک قابل بزنسمن ہیں اور ایک ڈیڈیکیٹڈ ایڈوکیشنسٹ ہیں پرائے کرم مائکروفون پتشف لائیں ان کے پاس بھی وقت بہت کم ہے کیونکہ ان کی فلائٹ میں بھی میرے خاصے زیادہ وقت نہیں ہیں آلی جناب زفر سریشوالہ صاحب السلام علیکم میں بغیر تمہید کے سیدھی بات یہ کروں گا کہ جو تعلیم کی جو بات گئی ہے دیکھئے اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھے تو دنیا میں کوئی قوم اپنا ریلیونس بغیر تعلیم کے نہیں بنا سکتے آپ جس کو بھی دیکھ لی اس لیے آپ دیکھئے کہ ہمارے ہاں قرآن کا جو سب سے پہلا ایڈریس ہے قرآن کا اقرآن اقرآن بسم ربک اللذی خلق پڑھ اللہ کے نام پہ پھر آگے قرآن کہتا ہے اور اللما بالقلم اور قلم کے ساتھ یعنی پہلا ایڈریس اس کے بعد جو شانواز صاحب نے بھی کہا کہ اللہ حضرت صاحب نے یوں فرمایا کہ اگر چین جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لئے اب آپ سوچئے کہ اس زمانے میں چین میں کیا حدیث کا علم تھا یا قرآن پڑھایا جاتا تھا کیا تھا اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ ٹیکنالوجی تھی تو یوں کہا کہ وہاں بھی جانا پڑے تو جاؤ اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے ہمارے ہاں ابھی انگریزی زبان ہے ابھی جو لنگوہ فرینکہ ہے اس زمانے میں اریانی زبان تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ وہ اریانی زبان سیکھ کیا ہو تو اب آپ دیکھئے کہ جو اسلامک دور ہے جو جو گولڈن پیریڈ ہے وہ کس بات پہ تھا اس لئے کہ اسی مدرسے سے احدیث کے جاننے والا نکلتا تھا اسی مدرسے سے قرآن کی تفسیر جاننے والا نکلتا تھا اسی مدرسے سے میتھمیٹیشن بھی نکلا اسی مدرسے سے سائنٹس بھی نکلا اس لئے کہ آج کی جو دنیا میں سائنس کی اور میتھمیٹکس کی بہت ساری ایجادیں جو ہیں وہ اس زمانے میں بغداد اور شام کے مدرسوں سے نکلی تھی تو اور اسلام کا جو اروج تھا جو آٹھ سو نو سو سال کا اس کی بنیاد کیا تھی کہ وہ ٹیکنالوجی میں سب سے زیادہ تھے تعلیم میں سب سے زیادہ تھے یعنی اس زمانے کا جو سپین تھا وہ اروج پہ تھا علم کے لیے علم کے ساتھ یعنی جو ایگری کلچر میں جس کو آج ہم قلم کہتے ہیں کہ جو دو پلانٹ کو ملاتے ہیں آپ کے یو پی کے اندر وہ جو درختوں کو ملاتے ہیں یہ ٹیکنالوجی کرتوبا سے شروع ہوئی تھی اس زمانے میں کرتوبا کی جو لائبریری تھی اس میں چالیس لاکھ سے زیادہ کتابیں تھی اور اس زمانے میں جو مغرب کا سینٹر تھا وہ سویڈزرلینڈ تھا اور وہاں پر چالیس ہزار کتابیں بھی نہیں تھی تو اسلام کا جو اروج ہوا وہ بھی کس بنیاد پر ہوا تعلیم کی بنیاد پر تو آج ہم سے غلطی ہوئی ستر سال ہم نے تعلیم کو اپنی زندگی کا ایک مقصد نہیں بنایا تو میں سمجھتا ہوں کہ چھوڑ دیجئے پچھلے اس کو آج ہم ایک لکیر کھینچتے ہیں پھر سے ہم اپنے آپ کو جھونک دے میں تعلیم کے اندر اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ کچھ بھی پڑھو سنسکریٹ پڑھنا ہے سنسکریٹ پڑھو جیوگریفی پڑھنی ہے جیوگریفی پڑھو عربی پڑھنی ہے عربی پڑھو عادیس پڑھنی ہے عادیس پڑھو لیکن ایسا پڑھو کہ اس کا لفظ آخر آپ ہو سنسکریٹ ایسی ہو آپ کی کہ اگر ایو دیا میں کوئی شلوک سمجھ میں نہیں آتا تو وہ پوچھیں گے کہ بھائی عبد الرحمان صاحب ہیں کہ احمد آباد میں آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا یہ ہوگا کہ سنسکریٹ میں بھی آپ آلہ ہو جیوگریفی لینجیٹوڈ اور لیٹیٹوڈ کیا کوئی سبجیکٹ آیا ارے بھائی فلان ڈلی میں عبدالاہد صاحب ہیں آپ کو ان کے پاس جانا پڑے گا آج آپ دیکھئے کہ آپ کتنی بھی تعلیم میں تعلیمی آفتہ ہو جائیں آپ کو آپ کا امام امریکہ میں ملے گا آپ کتنا بھی آپ ایکنومکس میں ہائیس لیول پہ چلے جاؤیا آپ کو آپ کا امام امریکہ میں ملے گا تو آج وہ امامت کس بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے تعلیم کے اندر اپنے آپ کو بالکل آلہ مقام پہ پہنچا ہے اور وہ اگر آپ کو سمجھ رہا ہے تو سمجھنے کے لیے بہت ضروری آپ اسرائیلی قوم کو دیکھئے یہودیوں کو یعنی بس اب میں اپنی بات کو یہاں ختم کر رہا ہوں کہ سو سال پہلے ہی بہت زیادہ نہیں سو سال پہلے منہیٹن میں امریکہ میں یہودی جو ہے وہ کوئی جگہ لے نہیں سکتے تھے they were not allowed to buy property in منہیٹن لیکن آج انہوں نے ایک reverse gear لیا اس کے بعد جو ہٹلر والا معاملہ بھی ہوا سب کچھ ہوا لیکن آج آپ چلے جائیے آپ کو کسی بھی فیلڈ میں اس کا امام کون ملے گا چاہے آپ فلم کی لائن میں چلے جاؤ تو بیسٹ پروڈیسر ڈیریکٹر کون ہے یہودی بیسٹ لائر کون ہے یہودی بیسٹ جج کون ہے یہودی سائنٹس ہر فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو جھونکا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت ہے کہ ہم کو اپنے آپ کو reverse gear میں لینا پڑے گا اور ہم کو عالی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی اور ہم نے میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ ہم نے ایک initiative چلایا ہے تاریخ صاحب جس کو ہم تعلیم و تربیت کہتے ہیں سات سال سے ہم نے شروع کیا ہے اب تک پچپن شہروں میں گئے ہیں ہم لوگ اور ہم کیا کرتے ہیں ایک workshop چلاتے ہیں full fledge جس میں یہ میرا ناقص اقل سے میں نے دیکھا کہ ہمارے بچوں کو ہم کیا دیں ان کی degree کے بعد plus تو ہم نے میں نے سوچا کہ یہ تین چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں اور بھی چیزیں ہوں گی تو ہم لوگ اپنی workshop میں financial literacy یعنی basic banking کیا ہوتی ہے bank کاری کیا ہوتی ہے loan کیسے ملتی ہے repayment کیسے ہو اس کی ایک workshop ہوتی ہے دوسرا یہ capital market کیا ہے یہ stock market کے ہمارے بچے بچارے اخبار میں دیکھتے ہیں آج index 50,000 ہوا آج index 35,000 ہوا ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کونسی چڑیا کا نام ہے تو یہ investment کیسے ہوتا ہے اس کے avenues کیا ہیں stock market میں opportunities کیا ہوتا ہے ایک workshop اس کی چلاتے ہیں ایک زمانہ یہ تھا کہ کاروبار وہی کر سکتا تھا جو باپ دادا کے زمانے سے بھئی مکیش ہمبانی کا بیٹا ہی کاروبار کر سکتا ہے کہ idea کو بھی آپ کاروبار میں تبدیل کر سکتے ہو تو وہ کیسے کیا جائے آپ ایک بچے کے دماغ میں idea آیا وہ idea کو آپ کاروبار میں کیسے تبدیل کرنا تو اس کی بھی ہم workshop چلا سکتے ہیں کہ آپ کے idea کو کاغذ پر کیسے رکھنا ہے اس لئے کہ آج ہم لوگ جو بیٹھیں یہاں پر یہ facebook ہے یا twitter ہے یا whatsapp ہے یہ کیا تھا کسی زمانے میں یہ ایک idea تھا اس idea کو جب اٹھایا اور آج وہ idea ایک کروڑ ملٹی بلین ڈالر بزنس ہوگی آج ہمارے یہاں بھی زومیٹو ہے اور بہت ساری سوگی ہے تو اب یہ دور ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے باپ دادہ کاروبار کرتے تھے اگر دماغ میں idea ہے تو وہ کیسے کیا جا وہ ہم اس کی workshop کرتے ہیں وقت بہت کم تھا میں بہتی محذرت خواہ ہوں میری flight ہے لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ بات رکھیں گے شکریہ موسیقی